اسلام علیکم دوئے سٹوڈنٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیزیز پریونٹشن کیا ہوتی ہے فرسٹ اف آل کہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے اور اس کو پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے سید اور ویکسینیشن کیا ہوتی ہے اس کی اور جو سکھ آنیمل ہوتا ہے مطلب بیمار آنیمل ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹ لیکچر میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو گھنٹی کا نشان ہے میرے ہر آنی والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو چلیئے ڈیزیز شروع کہتے ہیں ڈیزیز کیا ہوتی ہے کہ ڈیزیز ایک جانور کی یا انسان کے ایک اب نارمال کنڈیشن ہوتی ہے جیس میں جو ہے نا نیکٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر اور جو ہے نا فنکشننگ وہ سٹرکچر جو باڈی کے کوئی بھی سٹرکٹر ہوتا ہے اس کی فنکشننگ ایب نارمال ہو جاتی ہے اور پریونشن کیا ہوتا ہے کہ پریونشن کہہ سٹرکنگ کے ایکشن آف سٹرکنگ سمتنگ فرم ہیپننگ آر ارائیزنگ کہ ہم ڈیزیز پریونشن کا اگر کہیں گے تو ڈیزیز جو بیماری ہے اس کو ہونے سے روکنے کے لیے جو ہم ایکشن کریں گے اس کو کہاں گے ڈیزیز پریونشن اب آتے ہیں ڈیا سوڈنٹ ہیلڈی و سس سکھ انیمل کے ہیلڈی انیمل کی علامات کیا ہوتی ہیں اور سکھ انیمل کی علامات کیا ہوتی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انیمل ہیلڈی ہے یا سکھ ہے تو جو ہیلڈی ہوگا وہ الارٹ ہوگا اور ایکٹی ہوگا اور اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ برائٹ کلر کی ہوں گی اور اس میں ڈسچارج وغیرہ نہیں ہوگا مطلق پانی نہیں ہوگا اور سمود ان شائنی سکین ہوگی کہ نارمل ہوگا وہ برید اینڈ یورینیٹ ریگلرلی کہ وہ سانس بھی سہتری کے لے رہا ہوگا اور جو ہے نا پشاب جو اس کا ہے وہ بھی ریگلرلی وہ کر رہا ہوگا اس میں کوئی انیوزیل جو علامات ہیں وہ نہیں ہوں گی تیل مووز تو ڈرائیز فلائز اوے کہ وہ عام طور پر جو ہے نا جانور اپنا جو تیل ہے اس کو جو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ مکھیاں اڑا سکیں تیل کہتے ہیں دم کو وہ دم کو ہلاتے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا اس کے الٹ ہو جائے گا کہ سکینی ملکی کیا علامت ہو جائیں گی کہ لاؤس آف اپٹائٹ کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی اپٹائٹ کہتے ہیں بھوک کو تو لاؤس آف اپٹائٹ اس کو بھوک نہیں لگے گی اور جو ہے نا ریڈیوز ملک جیلڈ وہ دو دنہ کام کر دے گا اور ٹیمپریچر جو ہے اس کا انکریز ہو جائے گا اور جو ہے ریسپیریٹی ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا پروٹروٹنگ ٹانگ جو ہے نا وہ اپنے جو زبان ہے اس کو تیسرہ کر لے گا اور اس کے جو ہے نا بریٹنگ جو ہے وہ ٹنگ ہو جائے گی وہ ایسے موں کھول کے کھڑا ہوگا اور پھر سانس لینے میں اس کو ٹنگ ہی ہوگی اب آتا ہے سم اف سائنس لک فار کہ ہمیں جو ہے نا کچھ ایسی سائنس ہیں کچھ ایسی علامات ہیں جو ہمیں جانور کی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ادھر کے جانور ٹھیک ہے یا بیمار ہے تو اس کا نیٹریشنل سیٹس چیک کرنا چاہیے کہ وہ خوراک کیا کھا رہا ہے کیسے مطلب کھا رہا ہے کہ نارمل کھا رہا ہے جو ریگلر جو خوراک ہے وہ کھا رہا ہے کم کھا رہا ہے یا زیادہ کھا رہا ہے تو یہ چیک کرنا چاہیے اور باکنگ اینڈ سٹ چلنے کی اور کھڑے ہونے کی جو ہے حالت ہے وہ دیکھنی چاہیے اس کے آنکھیں دینے دیکھنی چاہیے اور کان اس کے دیکھنے چاہیے کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں آئے وہ صحیح طریقے سون رہا ہے اور جو اس کے سکین ہے اس کے جو اس کے چمڑا ہے اس کے اوپر والا تہہ جیسے یہ جگہ ہے تو ہماری یہ بھی یہ سکین ہو گئی تو اس کو ٹیک کرنا چاہیے اور موکس میمبرین جو اس کے موں کے اندر ہے جانسے اس کے جو Allied reaction بغیرہ ہو رہی ہے تو وہ بھی چھک کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی دیجیسرن چاہیے کے کیسے وہ دیجیسٹ کر رہا ہے اُس کی ڈیجیسوی وہ دیجیسٹ ہی ہے کہ نہیں آئی وہ گی ادھر اس کو ، ڈیریا تو نہیں ہو گیا یا ڈینمری کڈیشن تو نہیں آئی اور اس کا اور ڈیورین چاہیے کہ ڈیورین کا کلر کیا ہے اور اس کے علاوہ کے لئے رضا کے سانس کیسے جب کر رہا ہے سانس کیسے نہیں خانتا ہےonym سے ملک پروڈکشن کے دودھ کتنا دے رہا ہے ریگلر دے رہا ہے یا کم دے رہا ہے اب آتا ہے ڈیزیز ایجنٹس کی کون سے ایسے ایجنٹس ہیں کون سے ایسے ذرائع ہیں کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے پیراسائٹس فرسٹ افال تو اس میں پیراسائٹس کی ٹائپ آ جاتے ہیں کہ ایکٹو پیراسائٹ ایکٹو پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جو اوٹسائیڈ باڈی آف اینیمال جو رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایکٹو پیراسائٹس میں آگیا ٹکس یعنی چچڑ فلائز مکھیاں لائز اور مین فنگس یہ رنگ وار میں تو یہ ہوگے ایکٹو پیراسائٹس جو بہر رہتے ہیں اور ایکٹو پیراسائٹس جو لیو انسائیڈ باڈی جانور کے باڈی کے اندر رہتے ہیں تو انٹرسٹائنل وارنز ہوتے ہیں جو انتلی کے اندر رہتے ہیں اور لنگ وارم اور لیور فلوک سیکنڈ نمبر پی آتا ہے کہ میکروبیل ایجنٹس کون سے ایسے میکروبیل ایجنٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جانور کے اندر بیماری پھیلتے ہیں پہلے نمبر پی آئے کہ جی بیکٹیریا بیکٹیریا میں کون سے بیکٹیریا ہیں بروسیلوسس ویبریوسس ٹیبرکلوسس اور پیرا ٹوبرکلوسس یعنی جونس ڈیزیز بغیرہ یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کے نام ہوگے بیکٹیریا کے اور اس کے بعد آئے وائرس رینڈر پیسٹ یعنی کیٹل پلائے گی یہ بیماری کچھ کرتا ہے اور فوٹ اور ماؤوٹ ڈیزیز اور جو اینا وہ وینڈ وائرل ڈیریا یہ کچھ کرتے ہیں وائرس اب آتا ہے جی ڈیزیز پریونٹیو مائیز کی طرح کہ ہم کون سے مائیز لینے چاہیے تاکہ ہم جانور کو یا انسان کو ڈیزیز سے بچا سکیں تو اس میں جائے کہ ڈیویلپ اوبزربیشن سکلز ہیلتھ سٹیٹس کے ہم جانور کے ہیلتھ کا سٹیٹس چیک کرتے رہے ہیں اور ایک جو کمپیٹیٹ ویٹرینیرین جو ڈاکٹر ہوتا ہے ڈیویم ڈاکٹر اس کو ہم ہائر کریں وہ اس کو پرمنینٹلی جو ہینا ریگولرلی چیک کرتا رہے کہ ادھر وہ بیمار دو نہیں ہے اگر بیمار ہے تو اس کو بیماری آنے سے پہلے بیماری آنے سے پہلے بیماری آنے سے پہلے اور سپیسیفک ہیلتھ ایشیوز اس کو چیک کرنے چاہاں میں چیک کرنے چاہیے ریپروڈکشن اس کی کیسے ہو رہی ہے اور اس کو ادھر کے مائیسٹائٹس تو نہیں ہے مائیسٹائٹس ایک بیماری ہے جو اس کے جانور کے تھان وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں سکتی آ جاتی ہے اور ان میں پس وکرہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں مائیسٹائٹس فیٹ این لیکز اس کے دیکھنے چاہیے اور اس کا جانور کا بیہیوئر دیکھنا چاہیے کہ ادھر وہ غصیلہ بیہیوئر ہے یا ایسے شریف جانور ہے تو اس کے مطابق ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کو کئی بیماری تو نہیں ہے نیسٹ ہے انشور ایفیکٹیو ڈراغ سپلائز کہ ہم جو اس کو دوائی دے رہے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو وہ واقعی ایفیکٹیو ہے جہاں ہم اس کو خالی ایسے دوائی دے رہے ہیں جو اس کے لئے بعد میں نقصان کاز کر سکتی ہے ہیلتھ سٹاک اس کا ہمیں مینٹین کرنا چاہیے کہ اس کے جو پراک ہے اور دوائی ہے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں اور لکسنیشن پروگرام جو ہنا روٹین کے مطابق ہمیں چلانے چاہیے جو سال میں ایک دفعہ ویکسین لگتے ہیں وہ لگانے چاہیے چھے مینے بعد لگتے ہیں وہ لگانے چاہیے جیسے بھی اس کی ویکسنیشن پروگرام ہے یعنی مالکی وہ ہمیں جو ہنا پراپر رکھنی چاہیے اس میں کوتائی نہیں کرنی چاہیے منیمائز ایکسپوئیر ٹو ڈیزیز جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے ایکسپوئیر سے ہمیں جانور کو بچانا چاہیے مطلب کہ اگر ایک علاقے میں کوئی ڈیزیز پھیلی دیا ہے تو ہمیں جانور کو الوہر نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ جائے اب چلتے ہیں ویکسنیشن پروگرام کی طرف ویکسنیشن کیسے ہوتی ہے اور کب کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو ویکسنیشن سکیجول فار کیٹل اینڈ پفلوز پرس نمبر پہ ہے کہ ڈیزیز اور اس کے بعد ویکسن ہے اور ٹائم اپ ویکسنیشن ایمیونٹی ڈوز اور ہیوی مارکس اب آتے ہیں انتھراکس انتھراکس جو بیماری ہے بیکٹیریم بیسیلس انتھراکس سے ہوتی ہے تو یہ ویکسن جو اتنے سپورگ فارم میں یہ دی جاتی ہے وانس این ایر بیفور مونسون اور ایمیونٹی کیا ہے اس کی کہ کتنے عرصے تک یہ قابل بروسہ ہے کہ اگر یہ ہے تو بیماری نہیں ہوگی تو یہ وانس ایزن ہے اور اس کی کیا ہے کہ وان ایمیل سبکیوٹینیوس سیکنڈ نمبر پہ ہے بلیک کورٹر تو بلیک کورٹر یہ ایک بیماری ہے یہ ہوتی ہے کلو سٹریڈیم چووی سے تو اس کی جو ویکسین ہے وہ فارم میں ہوتی ہے ویکسین اور یہ ہے نا وانس این ایر بیفور مونسون یہ بھی اس کا سیزن ہے تو یہ وانس ایزن کے لئے ہوتی ہے اور فائیو ایمیل سبکیوٹینیوس دی جاتی ہے اور تھارڈ نمبر پہ ہے بروس سیلوس ہے جو بیکٹیریا وغیرہ سے ڈیزیز ہوتی ہے تو سٹریڈ نائنٹین لائیو لکھا ہوئے میں نے اس کا مطلب ہے زندہ وہ ویکسین جو اس کے بیکٹیریاز ہیں تو وہ زندہ دی جاتی ہے تو سٹریڈ نائنٹین سٹریڈ نائنٹین سٹریڈ نائنٹین یہ ویکسین دینی چاہیے اور ایف ایم ڈی کے فٹ اینڈ ماؤ ڈیزیز کے جو ویکسین ہے وہ کیا ہے پولی ویلنٹ ٹیشو کلچر ویکسین اور یہ بہت سیکس منتھ ایج جن گوستر آفتر فور منتھ گوستر بھی ہے کہ انہجی ڈوز ہوتی ہے اور پولی ویلنٹ ٹیشو کلچر ویکسین ہمیں آکے اس کے چھے منتھ کی ایج میں دینی چاہیے یہ ایک سیزنال ہوتی ہے کہ ون سیزن کے لئے ہوتی ہے اور تھری ایم مل انٹر مسکلر کے ہم مسلز بغیرہ میں یہ لگاتے ہیں اور ویکسینیشن ڈان این اکتوبر ڈو نومبر کہ ہمیں اکتوبر سے نومبر موسیقی